بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آتا ہے چل اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت دیر سے ہم یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ امریکن ایر فورس جو ہے وہ ایک نئے ایر ٹو ایر میزائل کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے دیفنیٹلی امریکہ کا اس وقت جو پرائیمری ایر ٹو ایر میزائل ہے وہ تو ایم ونٹو ایم ریم ہے پاکستان ایر فورس بھی اس ایم ونٹو ایم ریم کو استعمال کرتی ہے لیکن اب یہ میزائل جو ہے یہ بہت زیادہ پرانے ہوتے جا رہے ہیں چائنہ کے پیل ففٹین کے آپریشنل ہو جانے کے بعد ایر ٹو ایر وارفر جو ہے وہ بہت زیادہ بدل گئی ہے یورپ کے میٹیور میزائل کے بارے میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ یورپ کا میٹیور میزائل جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہے اس کی رینج بہت زیادہ ہے اس کا جو نو اسکیپ زون ہے وہ بہت زیادہ ہے اس ورہ سے امریکنز جو ہیں وہ بھی اس وقت اپنے ایر ٹو ایر میزائل کے اوپر بہت زیادہ توجہ دے رہے ہیں میں نے آپ کو شاید یاد ہو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی کہ امریکن ایر فورس نے ایف ففٹین سے ایم ریم کا ایک تجربہ کیا ہے جس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے ایف ففٹین سے ایم ریم کی لانگست شارٹ جو ہے اس کو اچیف کیا ہے یعنی کہ کبھی بھی کوئی بھی ایر فورس جو ہے وہ اپنے میزائل کی اگزیک رینج آپ کو نہیں بتائے گی لیکن امریکن ایر فورس نے کہا کہ ایم ریم کے ذریعے سے ہم نے لانگست شارٹ جو ہے اس کو ابھی تک اچیف کیا ہے ایف ففٹین سے اور اس کے بعد نئے ایر ٹو ایر میزائل کے اوپر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پی ایل ففٹین نے امریکن ایر فورس کے اندر ایک چھوٹا سا توفان برپا کیا ہے اور امریکنز اب یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ایک ایسا میزائل ہو ایر ٹو ایر وارفیر کے اندر پی ایل ففٹین کو بیٹ کرے اور پی ایل ففٹین سے زیادہ اس کی رینجو ریتھیون کمپنی بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے پچھلے سال ریتھیون کمپنی نے اپنا ایک میزائل جو تھا اس کو انویل کیا تھا وہ بسیکلی ایک موک اپ تھا اوریجنل میزائل نہیں تھا لیکن انہوں نے ایک کانفرنس کے اندر اپنا ایک نیا میزائل جو تھا اس کو انویل کیا تھا دنیا کے سامنے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر ہم ورکنگ کر رہے ہیں اب بوئنگ کمپنی نے اپنے نیکسٹ ایر ٹو ایر میزائل کو جو ہے وہ دنیا کے سامنے انویل کیا ہے اس میزائل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بسیکلی ٹو سٹیج والا ایک میزائل ہمیں نظر آتا ہے جس میں اگلی سٹیج کے اوپر دیفنیٹلی اگلے حصے کے اوپر تو ریڈوم لگاوا ہے لیکن اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میزائل کی دونوں سٹیجز جو ہیں وہ آلموسٹ آئیڈنٹیکل ہیں دیفنیٹلی پچھلی سٹیج کے اندر ریڈوم نہیں لگاوا اور اس کے اندر وار ہیڈ بھی نہیں ہوگا اگلے سٹیج جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہے کیونکہ اس کے اندر ریڈوم بھی لگاوا ہے اس کے اندر وار ہیڈ بھی شامل ہوگا لیکن یہ میزائل جو ہے اس کی جو سگنفیکنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو سٹیجز کے اوپر مشتمل ہے دیفنیٹلی اس کی پروپلجن سسٹم جو ہے وہ انہوں نے بہتر بنایا ہوگا دو سٹیجز کے ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب اس میزائل کو فائر کیا جائے گا تو پہلے یہ اپنی فرس سٹیج جو ہے اس کو اگنائٹ کرے گا اور اس کے دریئے سے میزائل کو آگے لے کے جائے گا اور جب اس کے فرس سٹیج کا فیول ختم ہو جائے گا تو دوسری سٹیج کا جو بوسٹر ہے وہ اپنے آپ کو اگنائٹ کرے گا اور یہ اپنے ٹارگٹ کے طرف جائے گا دو سٹیجز ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی رینج جو ہے وہ ایم ریم سے بہت زیادہ ہوگی لیکن یہاں پہ آپ یہ بات نوٹ کر رہے ہوں گے کہ یہ میزائل اتنا زیادہ لمبا ہے کہ یہ آج کل کے فیف جنریشن جہازوں کے انٹرنل ویپنز بے کے اندر نہیں فیٹ کیا جا سکتا بل اس کا آنسر تو میرے دین میں یہ آتا ہے کہ جب آپ نے اس میزائل کو کسی بھی فیف جنریشن جہاز کے انٹرنل ویپنز بے کے اندر فیٹ کرنا ہو تو اس وقت آپ اس کی سیکنڈ سٹیج کو جو ہے وہ اس سے الادہ کر دیں گے اور اس میزائل کو آپ ایف تھرٹی فائیف کے انٹرنل ویپنز بے کے اندر فیٹ کر دیں گے اگر آپ اس میزائل کے صرف اگلے والے حصے کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ میزائل جو ہے یہ ایم ریم سے چھوٹا ہے اور اگر ایک ایف ٹونٹی ٹو جہاز جو ہے وہ چھے ایم ریم کیری کر سکتا ہے تو پاسیبلیٹی یہ ہے کہ اس میزائل کے بارہ یونٹس ایف ٹونٹی ٹو اپنے اندر ہاؤس کر سکے کیونکہ اس کا جو اگلا حصہ ہے وہ دیفنیٹلی ایم ریم سے چھوٹا ہے دیفنیٹلی اگر آپ اس میزائل کی ایک سچیج جو ہے وہ الادہ کر دیتے ہیں اس مقصد کے لیے کہ اس میزائل کو آپ نے ایف ٹونٹی ٹو کے انٹرنل ویپنز بے کے اندر فیٹ کرنا ہے تو اس میزائل کی رینج کم ہو جائے گی لیکن ایون دن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سٹیلت جہاز ہونے کی وجہ سے ایف ٹونٹی ٹو جو ہے وہ دشمن کے زیادہ نزدیک جا سکتا ہے اور جو رینج کے ڈسنڈوانٹی جائے گا اس کو ایف ٹونٹی ٹو جو ہے وہ نمبر سے پورا کر لے گا کیونکہ اگر ایف ٹونٹی ٹو کے اندر اس وقت صرف چھے ایم ریم اٹھائے جا سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس میزائل کو اگر ہاف کر لیا جائے یعنی کہ صرف اس کا ایک حصہ ایف ٹونٹی ٹو کے اندر فیٹ کیا جائے تو پوسیبلیٹی یہ ہے کہ ایف ٹونٹی ٹو جو ہے وہ ڈبل نمبرز کے اندر اس میزائل کو اٹھا سکتا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر اس میزائل کو انہوں نے ہاف کر کے اٹھانا ہے تو پھر اس کی دوسری سٹیج بنانے کا کیا فائدہ اس کے لیے میں آپ کو یہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت امریکن ائر فورس جس جہاز کے اوپر سب سے زیادہ کام کر رہی ہے وہ نہ ایف ٹونٹی ٹو ہے وہ نہ ایف ٹرٹی فائیو ہے وہ ہے ایف ٹی ایکس ایف ٹی ایکس آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جہاز نے ایف ٹی کو جو ہے ایک بلکل نئی لائف دی ہے نئی ایریل وارفر کے اندر ایف ٹی کی جو افادیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو نئے قسم کے میزائلز ہیں جن کو آپ ایکسٹینٹڈ رینج ایر ٹو ائر میزائل کہہ سکتے ہیں اس طرح کے میزائل امریکن ائر فورس کے اندر صرف ایف ٹی اٹھا سکتا ہے اس کنفیگریشن کے اندر اس میزائل کو نہ تو ایف ٹی اٹھا سکتا ہے نہ ایف ٹی فائی اٹھا سکتا ہے ریزن اگر اس کنفیگریشن کے اندر اس میزائل کو یہ دونوں جہاز اٹھاتے ہیں تو ان کو اس میزائل کو اپنے ون ٹپس کے نیچے اٹھانا پڑے گا جس کی وجہ سے ان کا جو سٹیلتھ ہے جس کی وجہ سے وہ اتنے زیادہ مہنگے جہاز ہیں وہ کمپرومائز ہو جائے گا تو اس میزائل کو اٹھانے کے لیے امریکن ائر فورس کا پاس صرف ایک جہاز ہے اور وہ ہے ایف ٹی ایکس ایف سکسٹین بھی اٹھا سکتا ہے ایف ایٹین بھی اٹھا سکتا ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے بڑے میزائل کو ایکسٹینڈرڈ رینج والے میزائل کو اگر کوئی جہاز اٹھا سکتا ہے تو وہ فف جنریشن والے جہاز نہیں ہے بلکہ وہ فورس جنریشن والے جہاز ہیں جن میں جو لیڈ کر رہا ہے وہ ایف ٹی ہے اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایف سکسٹین آتا ہے اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایف ایٹین آتا ہے ایف ایٹین کو میں نے لاس پہ کیوں رکھا ہے کیونکہ وہ بیسیکلی ایک ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر سے فلائے کرنے والا جہاز ہے تو ایئر کرافٹ کیریئر کے اوپر آپ کو ریل اسٹیٹ کی شورٹج دیفینیٹلی محسوس ہوتی ہے اب امریکن ائر فورس جو اپنے نئے ایر ٹو ایر میزائل کے اوپر ورکنگ کر رہی ہے جس کو اس نے ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے اے آئی ایم ٹو سکسٹی اس کے لیے اس وقت دو کمپنیز جو ہیں ان کا میزائل سامنے آ گئے ہیں ایک ریتھیون کا جو میں نے اس ویڈیو کے شروع کے اندر آپ کو دکھایا اور دوسرا یہ بوئنگ کا میزائل دیفینیٹلی امریکن ائر فورس ان دونوں میں سے کوئی ایک میزائل چوز کرے گی لیکن ایک بات آپ نوٹ کریں کہ امریکن ائر فورس جو ہے وہ ریم جیٹ سلوشن کے اوپر نہیں جاری یورپ نے اپنے میٹیور کے اندر ریم جیٹ سلوشن لگایا لیکن امریکنز جو ہیں وہ ریم جیٹ سلوشن کے اوپر نہیں جارے اس کی کیا ریزن ہے اس کے بارے میں میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ امریکنز جو ہیں وہ ریم جیٹ سلوشن کے اوپر نہیں جارے ہاں امریکنز جو ہیں وہ اپنے لیے ایک لانگر رینج ائر ٹو ائر میزائل جو ہے اس کو بنانے کی کوششوں میں ہے اور اس کی مین ریزن جو ہے وہ آئی بلیو پیل ففٹین کا آپریشنل ہو جانا ہے تو دوستو جسرہ جسرہ اس نئے میزائل ایم ٹو سکسٹی کے اوپر نئی کوئی انفرمیشن آئے گی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کومنٹ سیکشن کے اندر آپ ضرور اپنی رائے سیاہ کا کیجئے گا ہوپفولی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کے لیے بس اتنا ہی تھینکیو اللہ حافظ